سبسکرائب کیجئے اردو فرال کو اور بیل آئیکن پر کلک کریں نیٹرز ویڈیوز کیجئے فرنز آخر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ڈی این اے ٹیسٹ کیا ہوتا ہے اور کیسے کیا جاتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اسی کے بارے میں بتانے لگا ہوں فرنز ڈی این اے یعنی کہ ٹی آکسی رائیور نیوکلک ایسٹ انسانوں اور تمام جانداروں کے جسم میں پایا جانے والا وراث دیمادہ ہے انسانی جسم کی ایکائی سیل یونی خلیہ ہوتی ہے اس خلیہ کے درمیان میں نیوکلس پایا جاتا ہے جس کے اندر ڈی این اے ہوتا ہے انسانی جسم کے تمام خلیوں میں ایک جیسا ہی ڈی این اے پایا جاتا ہے ہر انسان کا ڈی این اے دوسرے انسان سے مختلف ہوتا ہے فرنز ہر انسان اپنے ڈی این اے کا پچاس فیصد حصہ اپنی والدہ سے وصول کرتا ہے اور پکیا پچاس فیصد والد سے ان دونوں ڈی این اے کے مخصوص مراقب سے انسان کا اپنا ڈی این اے بنتا ہے انسان کے بارے میں سب معلومات ہوتی ہیں مثلاً اس کی جنس، بالوں کا رنگ، آنکھوں کا رنگ، سونے کے اوقات، عمر اور جسمانی ساتھ ہوئے رہا اس کے علاوہ اس انسان کو کون کون سی بیماریوں لاحق ہیں یہ بھی اس کے دی این اے سے معلوم کیا جا سکتا ہے تو فرنڈز آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آگر یہ ٹیسٹ کیا کیسے جاتا ہے تو جس شخص کبھی ڈی این اے مقصود ہو اس کا بال، خون، ہٹی، گوشت یا ان میں سے کسی ایک چیز کا نمونہ لیا جاتا ہے سب سے پہلے انسانی کھلیے میں سے ڈی این اے الگ کیا جاتا ہے اور پھر پولیمریز چیم رییکشن نامی طریقے سے ڈی این اے کی لاکھوں کھاپیوں بنائی جاتی ہیں ان لاکھوں کھاپیوں کی مدد سے ڈی این اے کی جانچ بہتر طریقے سے ہو سکتی ہے ڈی این اے کو جانچنے کے بعد ڈی این اے فنگر پرنٹس پنایا جاتا ہے دو مختلف نمونوں کے ڈی این اے فنگر پرنٹس میں مواسلت دیکھ کر ان سے کسی تعلق کا تیعن کیا جا سکتا ہے فرنٹس حادثات کی صورت میں جب لاش کی شناخت بلکل ناممکن ہو تب ڈی این اے کے ذریعے ہی شناخت عمل میں لائی جاتی ہے ڈی این اے ٹیسٹ کی مدد سے جانچا جاتا ہے کہ اس لاش کا ڈی این اے کس خاندان سے مل رہا ہے ڈی این اے میں موجود جنٹک کورٹ کے تقابلی جائزے سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ دو مختلف اشخاص میں کوئی خونی رشتہ ہے کے نہیں اسی لیے جلسی ہوئی یا ناقابل شناخت لاشوں کے ڈی این اے نمونے لے کر دعویدار لوائیکین کے نمونوں سے ملائے جاتا ہے اگر ایک جنٹک کورٹ ایک جیسے ہوں تو پونی رشتہ ثابت ہو جاتا ہے اور لاش لوائیکین کے آوانے کر دی جاتی ہے امید ہے فرنڈز آپ کو یہ معلومات ضرور پسند آئی ہوں گی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ضرور لائک اور شیئر کریں